مرمو اترام و ایور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو اپنا تعرف کروایا ہے کہ پہلے اپنا نام بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں اور ذات کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے اللہ الحمدللہ میں اللہ سب تعریفیں اللہ کے یہ تو ایک ذات کا نام آگیا پھر اس میں وضاحت صفات کے ساتھ ہو ایک تارک جمیل ہمارے ہیں ایک وہ تیل بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے ایک ڈرامے کا پروڈیسر بھی ہے ایک مولوی بھی ہے تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی تارک جمیل نہیں ڈاکٹر ہے جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا یہ ڈاکٹر نہیں یہ وکیل ہے جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعریف ہوتا اس کی صفات کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعریف کروایا میں اللہ ہوں اور سب تعریفیں تمہارے اللہ کی ہیں اللہ کون ہے بیچ میں بعد میں بھول جاؤں میں ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے میری بات جاک کے سننا فتوہ نہ لگانا میرے اوپر ہم اپنے زبان میں خدا کہتے ہیں کوئی بھروان کہتا ہے کوئی دیوتا کہتا ہے کوئی عشور کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے کوئی عزدان کہتا ہے یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں لیکن میرے بھائیو ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا فتورہ تعرف نہیں کرت اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا بھتا ہے کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں انہینی ان اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا تو حرام دری کون ہے اس کی آواز ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہینی ان اللہ یقیناً میں اللہ ہی جس سے بات کر رہا ہوں تو اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ میں کہتا ہوں تو خدا اچھا نہیں لگتا منہ نہیں ہے منہ نہیں ہے منہ نہیں ہے لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تو اس کی آدھر ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو خدا نہ آئے بھگوان نہ آئے گوڑ نہ آئے اللہ آئے لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جائے کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی اس کی ساخش بدل جاتا ہے جمیل اپنے نام کہہ سے جمیل خوبصورت لیکن جیم ہٹا دو تو پیشے بن گیا میل یا میل میل راستے کی پیمائش اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا جیل نسل کو کہتے ہیں پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو اپنے نام سے مثال دے کر واضحی ہے کہ کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلبی تبدیل ہو جاتا ہے لفظ ہی کہیں کب کہیں پہنچ جاتا ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح دیا ہے یہ اللہ ہے الف لام لام اور ہا میں اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ تو کیا للہ اللہ کے لئے بولا جاتا ہے تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ماف سماو وات و ماف الہ تو علف اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑا پھر میں اس کا لام ہٹا دیا پیشے بچ گیا لہو لہو تو کہہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ماف سماوات و ماف الہ اب میں نے علف اور لام باقی رکھا آخری لام ہٹا دیا تو پیشے بچ گیا الہ تو قرآن نے ہمیں بتایا وہو اللذی فی السماء الہ وفی الارض الہ تو ادھر جا رہا ہے لفظ کریں کہ معنی ادھر ہی جا رہا ہے اب میں ایک اور کم علف بھی ہٹا دیا یہ لام بھی ہٹا دیا یہ لام بھی ہٹا دیا اور ہاں کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہوں وہ ہاں کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو تو ہو بولوں تو بھی اللہ لہو کہا تو بھی اللہ الہ کہا تو بھی اللہ للا کہا تو بھی اللہ پر اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے تو چن کے رکھتا ہوں پھر دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے ہیں ایک جن پر نکتہ ہے اور ایک جن پر نکتہ نہیں ہے جن پر نکتہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں جن پر نکتہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لئے نکتے کے محتاج ہیں ایلس اپنا مطلب بتانے کے لئے کسی شئے کا محتاج نہیں با اپنا مطلب بتانے کے لئے ایک نکتے کی محتاج ہے جن اپنا مطلب بتانے کے لئے ایک نکتے کی محتاج ہے تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نکتوں کی محتاج ہے فے ارمی میں فا فا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نکتوں کی محتاج ہے تو یہ جو انتیس حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نکتے کے ہیں وہ طاقتور ہیں اور جو نکتے والے ہیں وہ کمزور ہیں کہ وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرہ چاہتے ہیں اور بغیر نکتے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آثرا نہیں چاہتے اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نکتہ نہیں آتا اللہ اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نکتہ آتا ہے محمد اور احمد پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لیا جس میں نکتہ لگتا ہو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ نکتہ ہے محمد الرسول اللہ کہیں کوئی نکتہ نہیں آیا ہے کہ اللہ اجھا میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نکتہ پہلے حرف پر نکتہ تو اللہ کو اللہ بولا کرو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کوئی منع نہیں ہے ہر ایک کے اپنے اپنے زبانیں ہیں لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل نہیں کہ کسی کی زبان پہ آنا سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے تو بس اپنی آل لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو اللہ کہ اللہ نے اس سے پہلے جب تم کہتے ہو اللہم تم کہتے ہو یا خدا خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو خدا یہ دو حرف ہیں خد آ خد آ کا مخفف ہے خدا خد آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو تو اللہ کی ایک صفات پر دلالت لیکن جب میں کہتا ہوں یا اللہ یا میں کہتا ہوں اللہم تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آئے ہیں سو ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاہ یا علیم یا قابد یا باسد یا قابد یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علیج یا حسیب یا جلیل یا خبیر یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا شہید یا بعث یا مجید یا واس یا مجید یا حق یا وقیل یا قویل یا متین یا ویل یا حمید یا موسیح یا مقیت یا ودود یا مبدل یا معید یا حیر یا قیوم یا محیر یا ممیت یا وادر یا ماجد یا واحد یا احد یا سمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤثر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا ظالی یا متعال یا بر یا طلاب یا منتقن یا عصب یا رؤف یا مالک الملک یا زل جلال والاکرام یا مقصد یا جامع یا غن یا مغن یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هاتف یا نور یا هاتف یا مقصد یا م یا بجیل، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا سبور، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا میں کتنا نہیں بچوڑا میں بولا ہوں اب میں کہتا ہوں اللہ و امت سارے اس میں آگے سبحان اللہ سب اس میں آگے تو بھائیو اللہ کو اللہ کا حق کر اللہ کا حق لفظ خدا میں ویسی روب نہیں اللہ میں روب ہے اللہ اور اللفظ اللہ کی طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سات زمین آسمان ایک ترازو بناو ایک تکڑی بناو اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناو کہ اس میں ساتوں زمینیں ڈالو ساتوں آسمان ڈالو زمینوں کے پہاڑ بطھر جنگل دریہ درند پرند چرند وحشی جانور ہاتھی زرافے زبرے بھیڑی شیر چیتے اور گیدر اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور حمالیہ پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے تیسر آسمان اور اس کے فرشتے چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے پانچوں آسمان اور اس کے فرشتے چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے پھر ساتوں آسمان اور اس کے فرشتے ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے پہ ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو پھر جبریل کو بٹھاؤ میکائیل کو بٹھاؤ اسرائیل کو بٹھاؤ اسرافیل کو بٹھاؤ پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ پھر لاؤ کو لاؤ پھر قلم کو لاؤ پھر کرسی کو لاؤ پھر اللہ کی ساری کائنات کو لاؤ کر پرڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں ٹھینک دے لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ تو اس میں اللہ کی طاقت ہے اللہ کی طاقت آذیبا اللہ بولنے اللہ نے اپنا تعرف کروانے کے لئے صفات استعمال جس میں کہا ذات کو صفت سے پہشان جائے تو آگے کہا میں کون ہوں رب العالمین میں کون ہوں رب العالمین پالنے والا کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے معبود ہونے میں نہیں لگے گا ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے اسے وہ پتھر کو سجدہ کر گئے کہ سجدہ کو اللہ پڑھے دونی پتھر کو سجدہ کر گئے ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا لیکن جہاں کہیں سجدے کوئی بات آئے گی پھوڑی سی بھی آقل ہے کسی نے نہیں کری اپنے رنگیلہ اور رون کا نام کو سنو بڑا مشہور کومیڈینگ اداکار تھا 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں سٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا اور اس کے بعد ہمیں بڑی اللہ تبدیلی لے کر آئے تو ایک درہ ہم رنگیلہ کو لے کر آئے رات کے ایک وجہ شراب پی ہوئی اور نشے میں ٹن فجر کی آزان سے ادا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا سوری اپنی سنا کے گیا ہماری ایک نہیں سنے چار گھنٹے تقریر کی اس نے ساری تبلیغ ہمارے اس نے ہوا میں اڑا تھا اور جب اس نے ایک واقعہ سنایا کہنا کہ میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے تو ماں ایک ہندووں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جاسکتا ہے اگر مسلم نہیں جاسکتا تو اس مندر میں صرف ہندو جاسکتا ہے اور کونیا نہ کوئی عیسائی نہ کوئی یہودین نہ کوئی سکھ نہ کوئی مسلمان صرف ہندو جاسکتا ہے تو میں نے کہا شوق ہوا کھوے جاکے دیکھو اندر کیا ہے تو وہ بلکل گنجا ہو گیا تھا آخر مر میں تو انہوں نے کہا میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میرے چوٹی بنا دو برہمن کی جوٹی بنا دی ہو مسنوی اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے ادھر لگا دیے اور اس نے دو پیلے رنگ کی چادریں لے لی ایک میں نے اوپر ڈال لی ایک باندھ لی اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے اور تھیلی میں کوئی پیسے ڈال لیے وہاں سارے کھلے پیسے اور وہاں چلا گیا اور سارا ایک اس نے پندت برہمن کا میک اپ کر دیا تو بہت بڑا گیٹ تھا اس پر پہلے دار کھڑے اس نے جاتے کہا ہرے ران نور رگا تو سب نے دیکھا میں نے کہا مہاراج تو میں نے دروازہ کھول دی اب ایک ٹھنگ تو اس کا کام تھا ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا تو اس نے جو اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ ان کا پتہ نہیں کیا بلا آگئی تو اس نے ایک میں میں نے پیسے نکال کے پھینکنے شروع دی رہے پھر تو وہ مہاراج میں ہو گیا کہا مجھے بڑا مزایا ہے کہ میرے چاروں طرف شار رہا میں ایسے جا رہا تھوڑی دور گیا تو کہا لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آج کہ آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی سونے کی بنی ہوئی فل سائز گائے جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا میں کہا لانتے تیرے اٹھے کہ اب سجدہ کرے تو ایمان گیا کہا نہیں کرے تو جان گئی تو آیا کیوں تو کیوں آیا یہ اب سجدہ کرے گا کہا تیرے ایمان گیا ایک خقوہ مسلمان بھی یہ کہہ رہا تھا اور نہیں کرتا تو جان گئی کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا میں بڑے وقار سے چلتے 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 جب اس کے قریب پہنچا میں نے کہا یا اللہ میں تجھے گواہ نہ توں میں گائے کچھ سندہ نہیں کروں تجھے گواہ اللہ حکم یہ سجدہ پھر اگلے تن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس کے پورا بیان سنے ایسے میرے پاس بیٹھ سارے بیانوں نے روتا ہی گا روتا ہی گا ایک تھکاوہ مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے اور ایک تحجد گزار نہیں جانتا کہ رب بھی اللہ ہی ہے ایک پانچ وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود تو ہی نہیں اللہ رب بھی ہے پاننے والا بھی ہے اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں اللہ پاننے والا یہاں سے تار اور پھر کیا کہا صرف تیرا پاننے والا نہیں رب العالمین ساری کائنات کا پاننے والا تھوڑا اور تیشے چلے جائیں جب اللہ نے ہماری روموں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود نہیں کہ میں تمہارا علا نہیں جو تم سجدہ کرو گے نہیں اب جاؤ میں دیکھوں گا کہ مجھے رم مانتے ہو کہ کسی اور کو رم مانتے ہو تو اب پہلا لفظ ہے رب العالمین جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب ختم کیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پہ ختم ہو رہا ہے پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من ربک تیرا پالنے والا کون ہے یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا تھی من الہ من الہ معبود کون ہے نہیں من رب پالنے والا کون ہے کہ نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تصمیق کہو سبحان رب العظیم پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لکھ الحمد پھر سجدے میں جاؤ تو وہ سبحان ربی الاعلا رب 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 کہ اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جاندہ تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا کوئی بہت شاز و ناظر جو کہیں کبر پہ جا گی رہے ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کوئی کرے گا لیکن جب دکان پہ بٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کی تھکھانو پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے میرا بندے سات زمینیں بنائیں سات آسمن بنائیں اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی نہیں تھکا تمہیں تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا کیا تیرا رب تھک جائے گا یابن آدم لم اطالبکا بعمل غد میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا کل آئے بھی تو دیکھوں گا بتا نہیں تیرے نصیم میں ہے کے نہیں فلا تسألنی عن رسل غد تو تُو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا فیوچر میں کیا ہوگا فیوچر تو تیرے حد میں نہیں تکاں گے لگتا ہے فَإِنِّي لَمْأَنْسَ مَنْعَصَ شاہی میں تیرے گناہوں پہ بردر ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیاء نہیں کر تو پھر بھی مجھ سے حیاء لوگوں سے چھپتا ہے بہلا مجھ سے چھپ کے دکھا مجھ سے کان چھپے خیری علیہ کا نازل وَشَرُّكَ علیہ ساعِب سارا دن سورہ دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں کان صحیح سنتے ہیں زبان صحیح بولتی ہے ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے پاؤں صحیح چلتا ہے دماغ صحیح سوچتا ہے دل صحیح دھرتتا ہے پھپڑے صحیح کام کرتے ہیں روغوں میں خون صحیح دوڑتا ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سل کو پوری پوری غزا کا نظام بنانا پہنچانا یہ سب تیرے رب کی ذمہ اور وہ کر رہے کر رہے کر رہے اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے تیرا گناہ تیرا نافرمانیاں تیرا ظلم تیرا جھوٹ سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے باوجود جب رات آتی ہے میں تمہیں دستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہی میں تو بھائیوں اللہ کا رب ہونا اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے یہ مشکل پہ پر ہے ایمان کا مشکل ترین پہ پر ہے ایمان کا جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے انہ الذین قالو ربن اللہ تم مستقام جو نے کہا پالنے والا رب ہے رب رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے ان کے لئے فرشتوں کا نظام چلے گئے رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانیں ہمیشہ بھر ہوئے ہوں رب وہ ہوتا ہے جو نید سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے چشکیں ہیں کہ کمنا پڑ جائے وہ صرف اللہ ہے اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیر اجالے میں سب کو برابر دیکھے پالنا جو ہے وہ پالنے والا کیسا جو دیکھ نہ سکے وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو وہ پالنے والا کیسا جو خود درہ ہوا ہو وہ پالنے والا کیسا جو خود جمانی بیماری بڑھاپوں کا شکار ہو وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو پالنے والا دو ہوتا ہے جو بے عیر ہو جو لا زوال ہو جو بے مثال ہو جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے ارد فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے جن رات پکا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے شمال جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے میرے گلے میں بل بلوانے والا ہے تو اللہ ہے میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے میرے ہاتھ پہر کر دینے والا ہے تو اللہ ہے مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے میرے کہ سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے سعاسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے دن کو کجالہ دینے والا ہے تو اللہ ہے زمین سے غلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے پھلوں میں مخاز گالنے والا ہے تو اللہ ہے بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے کترہ کترہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے پھینس گائے کے تھن میں دھوٹ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے اور رافع میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے اور مشن کے موں سے انبغ نکالنے والا ہے تو اللہ ہے اور ریشن کے کڑے کے موں سے ریشن کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے آج شفاق شلوہ و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے جبریل نے قائل ازرافی اسرافیل جس کے آگے دم نہ مار سکیں تو وہ اللہ ہے انبیاء جس کی آگے سر جھکا کے کھڑے ہو تو وہ اللہ ہے جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے زندگی اور موت پر نسکرار ہو تو وہ اللہ ہے وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہنان کہلانے کا حق دار ہے اور وہ صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ نے کہا میں رب ہوں کہا اب رب میں سے جاؤ بازار اب دیکھو میں رب ہوں پالے پالے میں ہوں جاؤ بازار بازار سے لے گئے ہاں وی سچ بولنا ہے جھوٹنے بولنا اندر سے وزیری داخلہ نے کہا جھوٹ بولو کہ تو پونٹ گئے سچ بولو کہ تو پونٹ گئے ارے پالنے والا اللہ ہے رب اللہ ہے وہ جی اللہ بڑا با فرور رحیم ہے میں نے کرتا ہوں ٹھیک ہوگی آگے چلو ہاں میرے بندہ پالنے والا اللہ ہے اللہ پالتا ہے ہاں اللہ پالتا ہے تو شراب نہ بیچنا پھر کمائی کیسے ہوگی کمائی کیسے ہوگی تو پالنے والا کہنی رہا کہ میں پالتا ہوں میں پالتا ہوں پالنے کے نظام ماں کے شاکلوں سے دودھ کس نے نکالا تھا یَبْنَ آَذَمْ مَنْ أَوْسَلَ إِلَيْكَ الْغِذَا وَأَنْتَ جَنِينٌ خی بطنِ اُمَّتِ میرے بندے ماں کے پیٹ میں غزق کس نے پہنچایا تھا کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے قوم دینے والا تھا کس نے نظام چلایا جب میں ماں کی گود میں آئے تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا پھر جب میں ماں کی گود میں آئے تو میرے لئے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا کون کسی کو پالتا ہے پر آیا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے میدھ میری خراب کر دیا اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے یہ تفصیم کس نے کی ہے پر آئے پر سر میں درد اپنے پر سینے میں درد یہ کون کر رہا ہے یہ محبتیں کون اتار رہا ہے آسمان پر جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے میں پالتا ہوں شراب نہیں بیش نہیں پھر تو پروٹین ہی پوری ہوگی پالنے والا اللہ ہے دھوکہ نہیں دینا پھر کام کسے چلے گا پالنے والا اللہ ہے غلط خافضات نہیں بنانے پھر کام کسے چلے گا پالنے والا اللہ ہے یہ بڑا مشکل پیش پر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے وعدے سے نہیں پھرنا ریوٹی بہت بڑھ گیا ہے میں آپ کیسے دے دوں سو روپے بڑھ گیا میں نے کب بیش آیا میں نے کب نہیں بیش گیا سو روپے گر گیا تو خریدار گیا میں نے کب خرید ہے میں نے کب نہیں خرید ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ کے خزانوں میں دھا پڑا ہے اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندوں اولکم اخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رتبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم و انساکم بارہ اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش لیتا ہے سب آجاو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فسألونی اب اللہ سے مانگو مانگنے میں کتاب نہ لگاؤ کہ باری باری آو یہاں تو بارچوں کے بعد جاؤ تو باری باری آو اکٹھے وہ میں اکیلا بولوں آپ سننے یعنی مائک پہ دو بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو اب غنی پتزے لے گا وہ کیا کر ہے وہ کیا کر اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخر انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سرے کٹھے ہو جاؤ پھر گوڑے خوشت خوشت تار گوڑے جوان سر کٹھے جاؤ فرشتوں کو بھی ساخرہ کر لے تک وہ بھی کھڑے ہو جائیں فسألونی مانگو اس وقت بھی دنیا میں چھ ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ہزاروں زبانیں مٹ گئیں ہزاروں آگے پیدا ہوں گئیں کہ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو عربی کی بابندی نہیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگو تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا اس میں جب گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں ان کے کون سنے گا تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور مازور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسم و زجی جہ ہم باختلاف لغاتیں بلا جاتے ہیں میں تم سب کا مانگا سنوں گا اور سمجھوں گا اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا فَآَعْتَيْتُ كُلَّ انسانِ مسئلہ تھا فِي تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا دے دیا کیا ہوگا کمی آگئی مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّ عِنْدِ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَةُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرِ میرے قزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے تھی یہ رب ہے قالنے والا رب رب اب جھوٹ کم بول رہے ہوں کہ جیس کے بغیر وہ سودا نہیں بکتا شراب کیوں بیش رہے ہوں اس کے بغیر زیادہ پروفر نہیں ملتی یہ دستت گھر بینکوں سے لے کر آکے کہ ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں تو رسول اللہ اپنا پروفیٹ آتا رہتے ہیں لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے رب اللہ رب اللہ فالنے والا اللہ جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خرید ہے منافر سے کہا جب گھوڑا خرید کر لوں وہ منڈے مگے تین سو درم کا گھوڑا لے کر آئے جریر عرب سردار تھے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے ہیں جو میں گھوڑا کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے وہ تین سو پہ راضی ہو گیا تھا اب بیک بلکل جائز ہے یہ بیشنا خریدنا بلکل جائز کیونکہ یہ میری جرسی ہے میں سو پونڈ میں بیچوں گے ایک پہنی میں بیچوں گے مجھے اختیار لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے ایک پہنی ہو جہاں سو پونڈ وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہیں گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پانچ سو کر دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے کہ چھین سو کر دوں کہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ سات سو کر دوں تو بیشارہ نہ گھبر آ گیا کہ چکر کی ہے کہ خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا بیشنے والا ریٹ بڑھاتا ہے خریدنے والا گھٹ آتا ہے پھر وہ کہنے کے آٹھ سو کر دوں وہ کہنے کے جی میں تا جی ترہی سو تا بھی راضی ہو تو سی پانچ سو بتایا کہنے کے بھائی آٹھ سو دے دو بھوڑا بان دو وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا گیا تو نوکر نے پوچھا کہ یہ پانچ سو کس کسی میں بڑھایا تھا جب میں تین سو میں سودا کر گیا تھا تو فرمائیں لے گے کہ اس کا بڑھا تین سو کا نہیں تھا آٹھ سو کا تھا اگر میں تین سو میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں کسی کا بڑھا نہیں چاہوں گا سب کا بھلا چاہوں گا سب کا بھلا چاہوں گا آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا تو میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے کہ اگر میں تین سو میں رکھتا تو کون آج کا کوئی تاجر ہوتا کہت لو جیڑا مانگا ترہی سوزا جا کے میرا پونٹ ترہی سوزا کہنا پھنے جا اور چھڑو نا ڈائی سو لو کہ اگر بڑا میند دی رہا ہے وہ پچاس رو پھنے جیب چھڑو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ پالنے والا اللہ اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا جھوٹ بھی رکھا سچ بھی رکھا شربت بھی شراب بھی سود بھی تجارت بھی حلال بھی حرام بھی دیانت بھی خیانت بھی دھوکہ بھی امانت بھی دونوں جنہیں بازار میں ڈال دی کہا میں رب ہوں جا روکے سے بچ جھوٹ سے بچ روڑ سے بچ خیانت سے بچ جنچنوں سے روکا اس سے بچ اور ان میں جھلک زیالہ دکھا دی اور صاف اعلان کر دیا اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑی پرانی بات ہے میں چیشہ وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا ایک صاحب آئے کہنے کہ حضر جی دعا کرو اللہ رسکِ حلال دیوے تے بوتا سارا دیوے یوں ہاتھ کھولے رسکِ حلال دیوے تے بوتا سارا دیوے ایسے اس نے ہاتھ کھولے تو ان بزرگوں نے بڑے کھولے موں سے کہا حلال دا تھوڑا ہی ملو حلال دا تھوڑا ہی ملو رب اللہ ہے پالنے وعدہ اللہ ہے یہ میرا پیپر ہے یہ میرا ٹیسٹ ہے اب جاؤ بازار میں یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان ٹھوڑا ہی ہوگا مسلح پہ بیٹھ کے یہ امتحان ٹھوڑا ہی ہوگا یہ بازار میں ہوگا کہ یہ آنے والے کے ساتھ کیسے سعودہ کرتا ہے اللہ کو رب مانتا ہے یا کون کو رب مانتا ہے اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گھر کی جیب پہ نظر ہے رب اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے رزق کہاں سے آئے گا کہاں میرے بندے لا تخشام من الفقر مادا ما خزانینی ملعا میرے بندے جب تک میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے مجھ سے دوستی لگا لے دوستی لگا لے سارے جہان کو دوست بنانا چاہا کوئی وفا نہ ڈھونڈی ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا پھر دیکھ میں وفا کیسے کرتا تو میں سب کے ساتھ معاملے کی یہ ہر جگہ تم نے دھوکا کھایا ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر پھر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ ساف ساف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں تو بھائیو بھائیو اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے گائے کے آگے گری پڑی ہے درختوں کے آگے گری پڑی ہے اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے اپنے ہاتھوں سے مجسمیں بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے رب العالمین رب العالمین فالنے والا اللہ ہے لہذا کیا کر سچ بول کیا کر دھوکا نہ دے کیا کر حرام کاروبار نہ کر کیا کر سود میں نہ پھانس کیا کر زخیرہ اندوزی نہ کر تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا صرف ہمیں جنت اگر نماز روزہ حج زکاعتی جنت کا ذریعہ آتا تو یہ دو پھر بڑے چھوٹا سا کام پانچ وقت نماز کے بعد پھر کہہ کریں تیس روزے رکھنے کے بعد پھر کہہ کریں ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کریں سال میں ایک دفعہ زکاعت دینے کے بعد پھر کیا کریں اب بافی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش حلال 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 جھوٹ میں نہیں شراب میں نہیں جوے میں نہیں سٹے میں نہیں حلال جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلم میں تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ واح کر دیتا ہے من امسا کالن بعمل یدیہی امسا مغفور اللہ جو صبح نکلا ایک اور عدی جائے معاذ بن جو صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ ہوئے تھے اور یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے یعنی ہاتھ ہاتھوں کی خطیلیاں ایسے تھیں ایسے بیٹھ ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے ہیں ایسے وہ ابرے ہوئے نشان تھے مجھے کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں تو اسے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا تو آپ نے کہا صاحب یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں خود ہی اپنے باغ میں سارے دن کام کرتا ہوں تو وہ کسی چلا 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 میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو لیکن نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا وہ سب کے سامنے کر کر سویوں گوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتا ہے تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال لیتا ہے مسجد کا پیپر تو پانچ وقت کی نماز ہے اور بازار کا پیپر سچا ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام دیانت ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام دھوکے اور فرار سے بچنا ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام میرے نبی زہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے زہر کے بعد آپ کا معمول تھا بازار کا چکر لگاتے تھے اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ اس تجارت کیسے کر رہا ہے اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا وقت تو آپ نے اندر ہار ڈالا اور گندم نکالی باہر تو گیلی تھی خوشک اوپر تھی گیلی اندر تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا گیلی کو اندر کیوں کیا کہ جی بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تو میں نے اس کو چھپا دیا ہے اور اس کے اوپر یہ خوشک رکھ دیا تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ اس میں عیب ہے پھر کہا من قشق لئی سمنا جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا مندر قصلا فقطت کفر جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا لیکن جس نے دھوکا دیا کہ میری امت سے نکل گیا فَلَيْهِ سَمِنَّا میری امت سے نکل گیا تو رب 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 اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس یقین کس ساتھ بازار میں جانے والی کی کیفیت اور ہو اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہو تو بھائیو اپنی دکانوں سے اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے وہ تو کرنے ہی نہیں وہ تو اللہ نے روک دیا ہے پھر اس میں سے دھوکا نکلے خیانت نکلے جھوٹ نکلے مسلمان جھوٹنے بولتا جھوٹنے بولتا جا سب کو چلا گیا حجار بن یوسف سے حجار بن یوسف بہت ظلم آدم سوالات آدمی قتل کر دی اس کے اپنے سامنے تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے گا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہنے کہا اگر میں نے کہنا شروع گیا تو مجھے بھی قتل کر لے گا انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کہتا بتا کہتا تو انہوں نے پوری فرس گناہ دے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اور اس میں ایک تھا بہت چھوٹا ہے سن تر پھر کہنے گا ساری باتیں صحیح ہیں جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہیں لیکن ایک بات غلط اس میں لکھا ہے اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے نہیں اللہ کی قسم جب سے جب سے میں نے ہوئی سمالہ ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولی باقی ہر عیب ہے جھوٹ نہیں بولی اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف اس میں ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے دو بچوں نے حصہ لیا ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولی وہ بھاگ گیا بچے پھر چھپتے چھپتے گھر واپس پہنچ سی ای ڈی میں اطلاع دی دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آگئے تو حجاز نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے دیکھتا ہوں کتنا خفصہ چھپو تو اس کو گھولا لی کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا وہ بھاگ بھوک گئے تھے کوئی ان کی خیر قبر بھی ہے تو وہ مسکرا کر کہنے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں زندگی موت تو اللہ کے حد میں ہے گھر بڑھے ہیں پکڑنا ہے تو پکڑنا تو اس پر حجاز نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے حدیعہ کرتا اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا ہم دونوں کا بھی سر لیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا کہ ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا کہ کنجوس کا ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہم دوکی نہیں رکھتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکی کی میشانی بن چھوٹ پالنے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے اور یہ تو چھوٹا سا جامان ہے آگے کہ اس نے پالنے کا نظام بنائے ہمیشہ کے لیے وہاں کونسا کاربارو یہ ہیں یہاں جس ہم پانچ ساہ پانچ فٹ شے فٹ اور اس نے چھوٹا سا میردہ تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی ضرورتیں کہا نہیں جاؤ کیونکہ پیپر ہے جب آگے ریزرٹ کی جگہ پر اب بیٹھے ہو اب گرد کتن ہے پانچ فٹ نہیں ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ قد ہے زندگی موت سے پاک ہے جوانی بڑھا پیسے پاک ہے صحت بیماری سے پاک ہے خوشی غم سے پاک ہے عروج زوال سے پاک ہے راہت دکھ سے پاک ہے تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو تھوڑی سی ٹینشن ہے تو دھوک ختم ہو جائے پیاس ختم ہو جائے تو ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیلیں واپس لے رہا ہے دکھ نکال دیے غم نکال دیے حنج نکال دیے پریشانیہ نکال دی موت نکال دی بڑھاپے کو نکال دیے بیماری کو نکال دیا اور سنو پیشانیہ نکال دیا پاکھانے کو نکال دیا ہمارے جماعت چلتی ہے خواص کی تو اس میں ذمہ دار تھے ماروالی محمد سنپال رحمت وہ گھٹنوں سے معذور تھے تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے کموڈ ہوتا تھا لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ بشارے بہت تکلیف کے ساتھ ہم کو پائلٹ سے خلاسے ملتی تھے تو چشتیاں ہماری جماعت تھی تو کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بشارے بڑھے نہ تھک کے باہر نکلے پسینا پسینا دوں میں سامنے بیٹھا بس گئنے کے مولوزہ میں نے رب جنت اگر کو جناہ دے گئے ایہ پشاپ پخانہ مکار چڑے میں نے بھی ہوئی کافی قربان جو میں اپنے مولا پر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمیں ہوں ایک سے فضو کریں تو ان کے چہروں اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے اور کبھی ان کے چہرے پر اور پڑھا پانی آئے جہرے پر داڑی نہیں ہو جسم پہ بال نہیں ہوں صرف سر کے بال ہوں گے یہ بھموں کے بال اور یہ پلکوں کے بال اور موچیں ہلکی ہلکی جیسے پندرہ سولہ سال کے عمر میں ہلکی ہلکی موچیں ہوں گے اب اس کے بعد اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے دوسرے چشمہ وہ سے پانی پییں گے تو پانی دو کام کرے گا سینے میں سے نفرت بغض کو نکال دے اور پیڑ سے پشاب اور پخانے کو نکال دے اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے انڑائی کوئی نہیں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نفرت کوئی نہیں جھڑا کوئی نہیں اور دوسرا کام کیا کرے گا پشاب اور پخانہ ختم کیا تو کھاتے 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 ہزاروں سار گزر جائیں گے نہ پشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت کھاتے کھاتے لاکھوں سار گزر جائیں نہ پشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت پہلی دعوت اللہ تعالی پہلی زیافت مختصر ناشتہ ناشتہ ہوگا جنت میں جاتی ناشتہ ہوگا ناشتہ کیا ہوا مچھلی اور بیل کی کشتی ہو مچھلی اور بیل کشتی کریں مچھلی پانی کی چیز بیل زمین کی اور جنت میں ہر چیز ممکن مچھلی اور بیل میں کشتی ہو ایک دفعہ موری روڈ پر ہم نے پیلوانوں کو کٹھا کی کبھی یہ بھی نائنٹی سکس کے راؤنڈ بورڈ کی بات اور جب وہ آئے پھول کی شکنیں دیکھتی میں تو ڈر گئے اتنی اتنی گردنیں ایسے کان کوئی ایسے کان اور پھنڈیں کی ہوئی اتنے بڑے وجود سارے یوں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں حالانکہ اللہ تعالی کا فضل ہے ہر وقت مجموع سے بات لیکن میں فضل ہو گیا میں نے ان سے میں کیا بات کروں سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دس من دود منگوایا کہاں ان کے لئے سارا پی گئے تو کتنا مظہر کی نماز کے بعد میں نے کہاں یا اللہ کچھ سمجھا دے یا اللہ کچھ سمجھا دے میں کیا بات کروں کیا بات کروں کچھ دناب بند آخر ہے اقدام یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے حدیث یاد آدھا تو میں نے بیٹھ سے ہی کہا میں نے کہا بھئے پیلوانو جنت میں جانے ہی کہا پہلا مزہ جو تم لے لینا اور کسی نے نہیں لے وہ بڑے حرام ہوئے میں کہاں دیکھو کہ ہم تو کشتی جانتے ہیں ہمیں کیا پتہ گرانے والے نے کیا دعو لگایا گرنے والے سے کیا خطا ہوئی ہمیں کیا خطا لیکن جب تم بیٹھتے ہو تو تم میں پتہ ہوتا ہے اس نے یہ دعو لگایا اس سے یہ غلطی ہوئی یہ گر گیا اس نے گرا دیا پھر تم اس کا مزہ لیتے ہم تو مزہ نہیں لیتے تو جنت میں یہ پہلا نظارہ اللہ نے رکھنا وہ کشتی کر رہا کہ ایک پہلوان بیل ہوگا اور ایک پہلوان مشلی ہوگی ان دونوں میں کشتی ہوگی جو مزہ تم لوگیں میں تو نہیں لے سکتا کوئی مولین تو نہیں لے سکتا وہ تو بڑے خوش ہوگئے وہ وہاں سے لگت جماعت بنی تو اللہ تعالیٰ مشیع اور اس کی کشتی کروا کے پھر ان کے جگر کے کباب پیش کرے اور پھر اس کے ساتھ تازہ روٹی پیش کرے یہ جو دھرتی آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی زمین پر اللہ روٹی میں تبدیل کر رہے ہیں در مکتن بیقا جو سفیہ داٹی کی روٹی ہوتے ہیں جو پھکی ہوتا اوپر سے اس کا گولڈن گولڈن کبھر آ جاتا ہے دیکھ رہے ہیں تو در مکتن بیقا عربی میں اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ تندور سے نکلے اور اس کے اوپر گولڈن گولڈن تے آ جائے پکنی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں در مکتن بیقا اللہ اس ساری زمین کو ایک روٹی بنائے گا اور روٹی اس صفت میں ہوگی وہ ساتھ مشیر اور جگر کے کباب ہوگئے کہ کھاؤ یہ ناشتہ کروا کے اب جاؤ جنت میں تو وہاں سب سے پہلی زیافت آدم علیہ السلام کی ہوگی پہلا کھانا آدم علیہ السلام کریں دوسرا کھانا جس ترتیب سے نبی آئے ہر نبی کھانے پہ زیافت ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیافت فرمائیں اور آپ کی امت اور ساری امتیں آپ کے دستہ خان پر آ کر کھانا کھائیں پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھلا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے اب تم میرے مہمان بن گیا تو فرشتہ کر کہیں گے کہ جنت والو آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے تو چلو اپنے رب کی بارگاہ ایک تو عام جنت ہے جو ساتھ ہیں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ چلتے 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 جا کر مل جاتی ہے جہاں یہ جنت ختم ہوتی ہے وہاں ایک اور جنت شروع ہوتی ہے جو جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس اسے کہتے ہیں جنت عدم اس جنت الفردوس میں پھر سب سے اوپر سب سے اوپر جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے وسیلہ اور وہ میرے اور آپ کے نبی کا ٹھکامہ ہے یہ جو زیفت ہوگی اس وسیلہ کے میدان میں ہوگی ویسے تو ہمیں جانے سکتے ہیں تو جب ہم اللہ کے نبی کی زیافت پر جائیں گے تو وہاں بٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نبی خود میز بان ہوں گے آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں تحجد گزار نہیں کہا علماء نہیں کہا شہداء نہیں کہا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں جن کا بول میٹھا ہوں جو لوگوں کے درد خود چنیں گے لوگوں کو خوشیاں دے کر خود دکھ سینگے لوگوں کی گالیاں سن کر ان کو دعا دیں گے لوگوں کی ذلت صح کر ان کو عزت دیں گے گرانے والے کو اٹھانا سیکھیں گے سلیر کرنے والے کو عزت دینا جانتے ہوں گے برا چہنے والے کا اچھا چہنا جانتے ہوں گے یہ اخلاق مسکرات کے ملنا اخلاق نہیں اتا دی کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھلت کہے گا اب اپنے رب کی زیافت تو ایک میدان ہے اس کا نام ہے مزید مزید اب یہ جتنی زیافتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں کہ دیکھانے شنگیں بے انتے بکرے گزے پے انتے مرگے گزے پے انتے کڑائی تلی جا رہی نہیں نہیں بہت ایک حکم ہوگا یہ لائے جائے ہر نبی کے دست سرخان پر یہ تھوڑا ہی ہے بھئی ہاں جی دیکھتے ہیں ایک پندرہ منٹ دے رہے گی بچے پندرہ منٹ بچے پندرہ منٹ تک یہ آ رہے گی بھائی پندرہ منٹ ہا رہے گی تو گرمیوں میں کبھی ایسا باتا اچانک مہمان جب زیادہ جاتے اور کھانا تھوڑا ہوتا تو ہمارے کھانا کھلانے کے ڈیوڈی کے امیر ہوتے تھے مولی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ وقت وہ کہتا بھائی پانی زیادہ تھنڈا رکھو تاکہ پانی زیادہ دن تک روٹی تھوڑی کھائیں کیونکہ کھانا کم پڑھ چکا ہے تو بڑے بڑے مکوں میں پانی زیادہ تھنڈا کر کے رکھتے تھے تاکہ گرمی ہوتی ہے اور آنڈ میں پنکھینی ہوتے تھے تو وہ گرمی نکالیں گے تھنڈے پانی سے تو روٹی تھوڑی کھائیں گے تو یہ دنیا کے کسے ہیں تو بھائی روٹی کم پڑھ گی بس ایک اشارہ ہوگا تو سفقان سجھتے جائیں گے سجھتے جائیں گے ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام بارش ہوئے تو کوئی جگہ نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کا گھردار تو تھا نہیں تو بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے کہا عیسیٰ غم نہ کر تیری آج اس رات کے بدلے میں جنت کی چار سو ہوروں کے ساتھ تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تک تیرا جنت والوں کو ولیمہ خلانے اور ہزار سال کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی جگہ تھوڑی ہے مرکز کی طرح ہے جگہ تھوڑی ہے اور باری باری آکے کھاتے کھاتے ہزار سال لگا ایسا نہیں سور جنت مرد عورتوں کو ایک زفہ بٹھا کر ہزار سال مسلسل کھیتا جا کھا 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 اور ہر لکمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا پیو تو کھایا نہیں جاتا جتنا کھاؤ پینے میں کمی نہیں جتنا پیو کھانے میں کمی نہیں اس کے لئے آپ کا کوئی کربار کوئی جوب نہیں کسی قسم کا پھر سب سے آخر میں اللہ ہے اللہ یہاں دریاؤں کا سسٹم چلایا برخ جمعی شمال میں پھر زمین کو جھکایا جنوب کی طرف تھوڑا سا پھر امپر سورچ کی آگ ڈالی پھر وہ تھوڑا تھوڑا وہ کترا کترا بن کے نیچے آئی پھر ندی نالوں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں اس نے بہنا شروع کیا پھر سمندر میں جا کے وہ گم ہو گئے پھر سمندر کے پانی کو کڑھوا رکھا اس پر سورچ کی آگ ڈال کے بخارات بنائے پھر اس کو بارش کی شکل میں برف کی شکل میں پانی کی شکل میں گرائی تھی برف کی شکل میں گرائی ایک نظام چلے وہاں دودھ شہد شراب تھی چار دریا چل رہے ہیں چار دودھ شہد شراب دریا میرے نہیں دریا انہار دریا اور ایک نہیں دودھ کی کئی نہریں شراب کی کئی نہریں پانی کی کئی نہریں شہد کی کئی نہریں تو کہا پیچھے مکھیاں بیٹھیں ہیں شہد بنا رہے ہیں پیچھے گائے کا بہت بہت فارم ہے جس سے دودھ نکال نکال کر ڈالا جا رہا ہے نہیں قتم اب امر کن فیقون چل رہا ہے کن فیقون کن فیقون کن فیقون اور وہ نہریں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ اگر ساری ہماری زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے تو یوں لگے گا جیس سے دریا میں کوئی ایک پھر پھینک دیا ہو پھر اس میں بڑے بڑے ٹروز چلتے ہیں بیری آنے چلتے ہیں آپ کی یہاں جو یورپ میں بڑے قصور چاہر چلتے ہیں کئی دفعوں میں سفر کرنے کا موقع ملا پورا ایک شہر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالی بڑے بڑے پروز چلا رہا ہے کیار کریں اس میں جو بیمیاں ہیں وہ بہن بیٹھی ہیں وہ باہر نہیں آتی وہ صرف اس وقت پیش خدمت ہوں گی جب وہ اپنے کشتی کی سیر کیلئے تشریف لائیں گے جنت اور جو یہ اس پر جائیں گے تو چاروں طرف سے اب یہاں مشلی شکار کرنے کے لئے یہ کتنا نمبر چھوڑا پروگرام ہے جال نہ ہو پھر اجازت لو ہر ایک کا سمندر اپنا اپنا ہے دوسرے سمندر میں جاؤ تو حکومت پکڑ لیتی ہے تو اجازت لو پرمند لو پھر جال ڈالو کوئی پسے گی کوئی نہیں پسے گی اور ادھر کیا ہوگا مشلیاں از خدموں نکال کے چاروں طرف سے اس پورے جہاز کو گھیر لیں اور ہر ایک اس سے تمنہ کرے گی آپ مجھے کھائیے آپ مجھے کھائیے آپ مجھے کھائیے وہاں تو موصلی بنگالی خوص ہو کے کھائے گا وہ وہ کہیں گے آپ مجھے کھائیں گے وہ کہہ گا کھاؤں گا وہ کہہ گی آپ پکا ہوا کھائیں گے ایک کباب کھائیں گے وہ کہہ گا اوپر تو آپ تو اوپر چھلانگ لگا کے آئے پھر وہ کہے گا کباب دے تو یوں کرے گی تو ایک کندے سے کباب نکلنا شروع ہو جائیں گے وہ کہے گا پکا ہوا دے تو یوں کرے گی تو اس میں سے سالنڈ کی ڈشیں نکل کے آنا شروع ہو جائیں نہ پانٹا نہ بدلو تو یہاں کون سے پونٹ چل گئے یہاں کون سے جھوٹ چل گا ہے یہاں کونسی کاروبار چل رہے ہیں اللہ اپنی قدرت سے تمہیں دکھا رہے ہیں وہ یہاں بھی کر سکتا تھا نہیں یہاں پیپر ہو رہا ہے آؤ میرے بندوں اپنے رب کی بار تو آخری زیافت اللہ کرے گا تو انہیں بے پٹھے ہو گئے تو میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں یعنی کھانا کھلاو تو کھانا آئے گا سارے جنت کے کھانے اس کو کھانے کے بعد کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ کہے گا انہیں اب مشروع پلاؤ پھر اس پر انہیں مشروع پیش دیے جائیں گے تو جنت کی شراب جیسی نعمت کو کہیں گے وہ تو کچھ نہیں یہ کیا چیز پھر اللہ کہے گا پھل کھلاو پھر پھل کھلا جائیں گے تو انہیں جنت کے پھل گھول جائیں گے پھر اللہ کہے گا اب انہیں جوڑے پہناو جوڑے کھانے اب جنت میں جو آپ پہناوا ہے جنت کا پہناوا ہر آدمی کم از کم سو جوڑے پہنے گا سو جوڑے اب آپ لوگ سردیوں آ رہے ہیں تو آپ لوگ کوٹ پہنوں گے اور ہیوی قسم کے آپ کپڑے پہنوں گے تو ان کے لئے بیٹھنا بھی مشکل کھڑا ہونا مشکل گاڑی میں بیٹھنا مشکل گاڑی سے نکلنا مشکل چلنا مشکل ہوتا ہے تو اگر سو جوڑے پہنے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا میں اس بات کو کافی سوچتا رہا کہ یا اللہ سو جوڑے پہنے کی میں تلہ ہوں نہیں کی میں اور پھر ان سو جوڑوں کا وزن کیسے اٹھانے گا بڑے عرصے کے بعد جا کر مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جو کپڑا ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نور سے بنائے گا اور نور کا وزن نہیں ہوتا اب سو جوڑے پہنوں یا ہزار یہ لائٹ ہمارے اوپر آ رہی کوئی وزن ہے یہاں ہزار گلب لگا تو گربی بڑھ جائے گی یہ وزن کوئی نہیں ہے تو نور کا وزن نہیں ہوتا نور لائٹ بے وزن چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا بنائے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا تو کیا وہاں کوئی ٹیکسٹائل میں لگائی ہوئی ہے نہیں ایک درخت اس کا نام ہے توبہ اس کا نام ہے توبہ اس درخت یہ درخت ہر جنتی کے لیے یہ یہ اس کی جننگ ایفیکٹی بھی ہے سپیننگ میل بھی ہے ٹیکسٹائل بھی ہے پرنٹنگ بھی ہے اور اس کا یہ درزی بھی ہے اور اس کا یہ ڈیزائنر بھی ہے ریس ڈیزائنر بھی ہے سب کچھ یہ درخت ہے اب اس نے صرف یہ کہنا ہے کہنے کی بھی ضرورت نہیں یہ رکھشال آ جائے کہ کپڑے بدل لو ہم ارخال میں یہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے تو ایک درخت کا جو درخت کے اوپر پھول ہیں وہ پھول ایسے ہوں گے تھا یا ایسے ایک دم روشنی کا پتہ نہیں ہے جو کہنے سے فٹو لیتے ہیں تو ایک زور سے روشنی آتی ہے جاتی ہے ایسے یوں ہوگا تو کیا دیکھے گا اگلے سو جوڑے غائب اور نئے سو جوڑے پہن چکا ہے کیونکہ سو جوڑے پہننا خود پہننے پڑے اپر اتارنے پڑے کہ لعفہ کام اب اتار کے یہ کس کو دوں پوری جنت میں کوئی بھی دھو بھی گونی رس پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں واشنگ مشین کوئی نہیں وہ کوئی غریب نہیں جو سو جا کے کپڑے دے جائیں اور اگر خود سنبھالو تو کہاں رکھوں فالتو کپڑے لہٰذا یہ سو غائب اور نئے سو آپ پہن چکے ہیں نہ آپ کو پہنے کی تکریف نہ اتارنے کی تکریف اور ایک اور بات یاد آئے بڑے زمانے بعد جنت میں ایک سنار ہے سنار گولڈ سمیت وہ جنتیوں کو یہ زیور بنا رہا ہے مسلسل زیور بنا رہا ہے بنا رہا ہے جن برطنوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے سانچوں میں ابن عباس کا فرمانے کہ وہ زیور نہیں زیور نہیں وہ زیور جس میں بناتا ہے وہ برطن اگر سورج کو دکھایا جائے تو سورج نظر نہیں آئے سورج پہ نور ہو جائے تو زیور کیسا ہوگا پھر لگائے گا جوڑے پہننا ہو تو جب اللہ کی وہ بھی ایسے ہی ہوگا دوسری نظر دیکھیں کہ تو پہلے غائب اور اللہ کا حکم سے پہن پھر ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پہن آئی جائیں گے لیکن جنکہ جنت میں غم نہیں ہے تو ہر آدمی یوں سمجھے گا میرے ہی سب سے اچھی جسے ہر ذات اولہ سمجھے گا میری ذات ہی سب سے اچھ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج کم جنت کا گیت نہ سنو یہ اللہ تعالیٰ سنو کہ پہنے میں ان کو سناؤں گا جو لندن میں نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں سنتے تھے وہ آج محروم ہیں وہ سنیں گے جو دنیا میں نہیں سنتے انہیں سناؤں گا وہ کدھر ہیں جن کے کاموں میں شیطان کے نغمے نہیں گوشتے تھے تو اس دن کی حسرت سے بہتر ہے آج ہی آدمی تولہ کر کتنا ڈھاٹے پاس ہوتا ہے تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا یہ میرے بندے آئیں گاؤ جنت کی لڑکی جب گانا شروع کرے گئے تو پوری جنت پوری جنت وہ اس کے ساتھ ساز بجائے گا سارے جنت کے درخت ساز بن جائیں گے اور وہ اس کا سر ہوگا یہ ساز ہوگا یہ سر ساز یہ ساز اور آواز یہ ایسا گانا ہوگا کہ سیکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی سننے والوں کی لذہنے کوئی کمی نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اس سے اچھا سنو وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دعوت علیہ السلام سے فرمائیں گے دعوت آؤ منبر پر بٹھو آج میرے بندوں کو اپنے گیت سنا پھر دعوت علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑتے تھے تو پہاڑ یوں بلتے تھے ایسے پہاڑ وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز کو دنیا میں تھی اللہ کہیں گے واپس کر دی ہے اور بہتر کر کے کر دی ہے پھر دعوت علیہ السلام کی لے ہوگی سر ہوگا ساتھ سارے درفتوں کی دھن ہوگی دھن یہ لے یہ سر یہ ساز ساری جنت بھی مست ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کرو بس ہو جائیں گے اب اسے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیب یا محمد اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں اب آپ رس گھولیں میرے بندوں کے کانوں میں تو محبوب کی آواز ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا یہ ساز و آواز ایسا سماں بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو تو کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی اس سے چھوڑ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں آپ خود سنائے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان فردے ہٹا دے میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اپنے کانوں سے میرا نغمہ سنو میری آواز سنو ہم کانوں سے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتا ہے اور جب اللہ بولیں گے نا اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے جسم میں جتنے سل ہیں سب کان بن جائیں اور ہر سل سے آواز انتر جائے گے تو وہ لذت کیسی ہوئی آنکھیں اللہ کو دیکھیں گے جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں گے جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں گے اللہ قرآن سنائیں گے اب اللہ کی آواز کو ساس کی ضرورت نہیں لہذا جنت خود تھم جائے سارے درخ خود تھن جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتھی کسی نے نہیں دیکھا ایک واحد ہستی ہے جنہ نے اپنے رب کو دیکھا علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور پیڑ کا پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا دام کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھیں لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آتے اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتے ہیں سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد بھر دنیا میں جا رہے ہیں تو اس مالک کائنات اور بندوں کے لرمین پردہ ہیں آج وہ پردہ نہ اٹھائے فیضا میرے رب سامنے آگر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے سلام قول من کیوں نہیں ہے حقیقت رب الرحیم پھر یہاں رب آیا گیا سلام قول من الہ رحیم من الرحمن الرحیم نہیں من رب رحیم وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا اور تم نے پاس کر لیا آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تم نے رب ہونے کا پیپر دے دیا پاس ہو دھوکے سے بچے فروڑ سے بچے ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے جن کے پاس کارزات نہیں ہے ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ سانس لے سکیں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا تھا رب ہونے کا یقین نکل گیا میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا کہا میں وکیل ہوں گا کوئی کرزے میں پھس جائے پراپورٹی بیچنے چاہے تو سو کی چیز کے پچاس روپے لگا تھا کہ یہ تو پھس ہوا ہے بیچے گا حالانکہ ڈیڑھ سو لگانا چاہیے کہ سو روپے کرزے میں دے دے اور پچاس روپے سے اپنا کام کر دے کہ رب ہونے نکل گیا کہ پالنے والا اللہ ہے مسئیبت زدہ کی مسئیبت میں مدد کر رنائیے کہ اس کے اگلا خون پہ نکان لو ایمورٹون گزر رہا تھا تو ایک پراپورٹی ڈیلر ایسا جا رہا تھا کہا جی یہ گھر ہے یہ چوبیس کروڑ کا ہے کسی آدمی کا گھر تھا اور یہ آج کل کرزوں میں پھنس گیا ہے تو اس کے سب اٹھارہ کروڑ لگا رہے ہیں کہ ان کو پس اس نے بیش نہیں بیش نہیں تو اس کو اٹھارہ کروڑ لگ رہے ہیں میں نے کہا اس کو تو چوبیس کروڑ لگانے چاہیے چوبیس کروڑ اپنے کرزے میں دے دے تو دو کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے آپ پراپورٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو وہ خود ہی مرنے شریفہ میں نے کہا آپ لوگ کیسے ظالم ہو وہ انگر کیا کرے محولی ایسا ایک پراپورٹی ڈیلر میں سکھیں لگا کہ بڑے عربوں پتی آدمی منہ سے بجھا آپ کوئی نیا مرغہ تو نہیں پھسا نیا مرغہ پھسنے سے کامرہ کوئی کرباری حالات جس کے تنگ ہوئے ہیں جہداد بیچنے پر آیا ہوا ہو جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ کیامت در دن دکھائے گا رب تو میں تھا تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا رب تو میں آسمانوں پر تھا تو نے یہ کیا کیا تو نے کیوں شراب بیچی تو نے کیوں جھوٹ بڑا تو نے کیوں دھوکا دیا تو نے کیوں فراڈ کیا کہ میرے خزانے کم پڑ گئے تھے آج اللہ سامنے ہوگا آنکھیں دیدار کریں آواز تنے گے پھر میں قربان جاؤں اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے ایک ایک کا نام اللہ نام ایک ایک کا نام لے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں خوش تو ہو تاسیز ہو نہیں کہا اللہ بڑا خوش بڑے راز تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے علا چیز دوں کہیں گے جنت سے علا کیا ہو سکتے کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھ انہیں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش اس کی عقل اس کے آزاب کہیں میں نہیں تھا کہیں گے بس اس میں لذت لیتا 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 سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کارٹ 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 کہ جب جنت میں پہنچے گا سزائیں کارٹ کارٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھپنا شروع کر دے وہ کہے گا بابا کیا کر رہا heißt وہ کہے گا تو فرشطہ نہیں وہ کہے گا میں فرشطہ نہیں میں آپ کو نوکر ہوں چار قدم چلے گا تو ایک سب دست روشنی اٹھے گی وہ دھڑم سجدے میں جائے گا وہ مجھے پھر پکڑے گا اب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ اللہ نہیں یہ تیرے محل کی روشنی ہے یہ لائٹیں ہیں تیرے گھر کی آگے چلے گا تو اسی ہزار نوکر کھڑے ہوں گے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہوگا میں حفظہ پہ یہ واقعہ سناتا ہوں ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا کہنے کا مولنہ یہ دھائی لاکھ پونٹ کی گاڑی ہے شوہ بھائی آف جی ان کا ڈرائیور کون ہے تو کہا جی آپ پہ ہی ہیں میں کہتا ہوں سردی سزوک کی جنگ یہ ایسی ڈرائیور رکھتا ہے سردی سزوکی تھا تمہاری دھائی لاکھ پونٹ ٹیر بھی آپ پہ ساپ کرو میرٹ بھی آپ پہ ساپ کرو پڑوڑ بھی آپ پہ پا اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں سب اللہ کے ذمہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے خاتمان کے کہیں کہ ہمارے آپ کا آپ اتنی دیر سے آئے آپ اتنی دیر سے آئے وہ کہو شکر کرو میں آگئے اور اس کے لئے کارپٹنگ ہوگی کارپٹ بشایا جائے گا کتنا اس پر اگر چلے جاؤ چلتے جاؤ تو چلیس سال چلتے جاؤ تو کارپٹ ختم نہیں ہوگا یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا ہوں سنگل گیڈ روم والی جنت آگئے ایک میدان آئے گا اس کو اس کو بڑھائیں گے اسی ہزار نوکر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک آدمے ڈونگا جس میں کھانا ایک میں گلاس جس میں شربت اسی ہزار قسم کے کھانے اور مشروع یہ کھا بھی جائے گا پی بھی جائے گا نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی نہ پشاپ کا تقاضہ نہ پخانے کا تقاضہ پھر کہیں گے آپ آپ اپنے گھر والوں سے ملنے وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں ایک دم غائب ہو جائیں وہاں فاصلے سکڑتے ہیں چلنا نہیں پڑھ دیں خب وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے تو سامنے دیکھے گا تو لڑکی بیٹھے ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر جب اس کا نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں تو اس پر جو یوں دیکھے گا تو چاریس سال صرف دیکھتا رہے گا ایسے پر چاریس سال اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے سب سے چھوٹی جنت اس لئے جنت ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے یا اللہ سب کچھ مل گیا چاریس برس میں وہ ایسا نہیں دیکھ سکے گا یوں نہیں دیکھ سکے گا آنکھیں بند نہیں کر سکے ویسے جنت میں نید کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے تھک گئے ہیں کھوڑا میں سو جائے نید کوئی نہیں آنکھ بند نہیں ہوگی ویسے کھوڑا اپنے مزے کے لئے آنکھ بند کرے تو کرے تھک کے آنکھ بند ہونا بھر جاؤ کہ نید اور موت بہنے ہیں موت گئی نید گئی نید تو تھکن سے تھکنہ ہے ہی نہیں آخر وہ کہے گی آپ کو میری حاجت کوئی پھر وہ اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھ وہ کہے گے تو کون ہے پھر وہ تیری بیگم تیرے انتظار تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ پھر جائے گا اس کے سگلے لگائے گا یہ جو مونکہ ہوگا یہ ستر برس کا مونکہ ہوگا اور یہ ایک سو دس سال دس سیکنڈ میں گزر جائیں کیونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں ٹائم کا ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں ستر برسے سے مونکہ کی لذت لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا یہ سب سے اٹھیا چلے مانڈی باؤ دینے میں بیان کر رہا تھا ایک پورا زمیدار بیٹھا میں اتنا حدیث ہے اتنی میں بیان کر کے آگے گزر گیا آپ کو کہنا گا مونجی بسو اگلا بھی کام ہے یہ بس ستھائیں مانگی تھی رہے جاؤں مانگی تھی رہے گا اور کیا چاہیے سب کچھ نہیں دے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا جو جنت سے بھی عالی ہے کہ عالیٰ وہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو اب میں کبھی مراس نہیں ہوں موچ کرو جاؤ تو پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو تم اتنا حسین ہے تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے ہی کھنڈے سے مڑے مڑے آج جی چاہتا ہے تمہیں دیو کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے آج جی چاہتا ہے تمہیں دیو کے سجدہ کریں تو ایک سجدے کی اجازت دیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے لندن میں تم غلام تھے میں مالک تھا تم نوکر تھے میں مالک تھا تمہارا پیپر ہو رہا تھا میں پیپر لے رہا تھا اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا وہ سجدے جو تم نے لندن میں گید بز وہی میں نے قبول کی جاؤ نہ سجدہ ہے نہ ہوزہ ہے نہ عمرہ ہے نہ تواف ہے نہ اعتقاف ہے نہ حج ہے کچھ نہیں موج کرو مذک کرو تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک بھی زوال سے پاک ہے تمہیں زوال سے پاک کر زوف تھکم سے پاک ہے تمہیں زوف تھکم سے پاک کر سجدہ سجدہ وہ کا اندازار نہیں کرنا پڑے گا انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے تو دیدار خاص کیسا ہوگا تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بگے گی پیسہ نہیں آئے گا جھوٹ نہیں ہوگا پیسہ نہیں آئے گا پوری تنخواہ دیں گے ہمارے کبچے کم پڑ جائیں گے ہم صحیح آدمی رکھ دو رنبر کاغذ والی آپ کیوں رکھ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے چھوٹے جانے پڑتے ہیں تنخواہ چھوٹے جانے پڑتی ہے ساری رات سجدے میں پڑا رہے جس میں ظلم ہوگا جس میں جھوٹ ہوگا جس میں دھوکہ ہوگا اس کے مقدر میں زلط لکھ دی گئی ساری رات کی تحجد ہر سال کا حج عمرہ اسے زلط سے نہیں نکال سکتا تین کام جس کے اندر ہوں گے اللہ اسے عزت دے کر رہے گا چاہے وہ اللہ کا منکر ہو آخرت کا منکر ہو قرآن کا منکر ہو دنیا میں ضرور دے گا آخرت میں ایمانواروں کے لئے علق قانون ہے دوسروں کے لئے علق قانون ہے تین کام جو کرے گا جو سچ بولے گا جھوٹ نہ بولے گا جو عدل کرے گا ظلم نہیں کرے گا جو دیانت سے کام لے گا دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ نہیں دے گا اللہ اسے عزت دے کے رہے گا ایک فرد ہو ایک قوم ہو ایک ملک انہیں اللہ عزت دے کر رہے اللہ کو رب مانو سچائی پہ جب خاص طور اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے ان کو دھوکہ دینا ان کے ساتھ جھوٹ گولنا ان کے ساتھ فروڈ کرنا کسی سے بھی دھوکہ ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے اور ایسی جگہ جہاں تو میں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے سچے بنو اللہ کو سچ بڑا پسند میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یبلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلاق کرتا لعنت اللہ لظالمین ظالم کہ اللہ کی لعنت ظالم ہوئی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے کسی کی زمین دبا لے مزدور پوری نہ دینا بھی ظلم ہے کسی کو بیزت کر دینا بھی ظلم ہے کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے رکھو یقین کو بدلنے کی محنت کہ جڑ سے نظام بدلے اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالن رلہ اللہ ہے لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں امام ابو حریفہ رحمت اللہ کپڑے کے تاجر تھے اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اڑتے تھے چادر اڑتے تھے تین سو دینار کی ہوتی تھے تین سو دینار اسی لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی اللہ نے اتنا رزق دیا تھا ہفتے میں ایک دن وازار بیٹھتے تھے باقی ان کے کریندے کام کرتے تھے دیکھ ان کے عورت آگے تھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیشنا ہے تو انہوں نے فرمایا کتنے فیصل ہوگی کہ دو سو کہنے کہ دو سو کانی مہنگا ہے کہنے کہ تین سو دے دو کہنے کہ تین سو کانی مہنگا ہے کہنے کہ چار سو دے دو کہنے چار سو کانی چار سو سے مہنگا ہے وہ کہنے کہ بیٹا لینا تو لیلو مزاق تو نہ کرو انہوں نے فرمایا اماجی میں آپ سے مزاق نہیں کرنا صحیح کر رہا ہوں مجھے ریٹ کا پتہ نہیں میں براپر والے دکاندار کو بلایا ہوں کہو ہے یہ اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں کہنے کہ یہ پانچ سو ہے تو پانچ سو نکال کے لیے کہا اماجی آپ کا یہ تھان دو سو کا نہیں تھا پانچ سو کا تھا میں دو سو میں رب کے پھر اللہ کو کیا جواب دیکھ رب اللہ ہے رب اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کیلئے جھوٹ اور فراد اور کاغذات میں تو نمبری نہ کرو اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو ساری دنیا پہ ٹھوکر ماری جا سکتی ہے یزید جب مرہ تو تین برعظم کے حکومت چھوڑ کے مرہ یزید تین برعظم کی حکومت چھوڑ کے مرہ اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ بائیس برس کی عمر میں حکمران بنا بائیس برس پاگل بن کی عمر چالیس سن حکومت کی اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی صرف بائیس سال کی عمر میں تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی میں چند سو پونڈ کے لیے جھوٹ بول دوں تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب پچھنا شروع کر دوں دھوکہ دینا شروع کر دوں دونوں پر ہی شروع کر دوں کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے وہ حسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دریل میں ایک جیب کت رہا تھا اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کٹ کے شامپو کمائی لاتے تھے تو انہوں نے ایک چیلے دو روپے لے گا ہے تو گروہ نے چیلے کو ڈانٹ آکے آسر دو روپے انہوں نے کہا استاجی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا یہ فری پارٹیشن کی بات جب انگریز کی حکومت تھے ہیں دوستان آج ایک انگریز کی جیب کٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جب چار قدم چلا تو ہمجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانہ دے دیا کہ آپ کے امتے میں میرے امتے کی جیب کٹی تھی تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے تو میں نے جا کر وہ اس کو واپس کر دیا اگر یہ دو روپے ہی ملے ہیں تو پھر انہوں نے دس روپے نکال کہ اس کو کہا بیٹا یہ ترہ آج کا انام ہے جو تو نے سوچا بہت عالی سوچا یہ ترہ انام ہے تو بھائیو ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پلے سوچ لیں نا کہیں کل قیامت کو تو ہماری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑھ رہے ہیں پہلی ہمارے پلے ککھ نہیں ہے اوپر سے ہم یہ تانے بھی سنوانے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا اگر ہمارے اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو جلت سے آپ کو جلت سے پاک ہے انشاءاللہ لیکن ایک تانہ ملنا اس سے تو ہم بچیں ہم اپنے نبی کو رسوہ ہونے سے تو بچیں کہہ دیں ازا الاسلام جب ہی یہ اس نے کیا کیا تو میرے پاس کیا رہ جائے تو اس فانی دنیا پہ ایمان کا سودہ نہ کرو اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو اوپر اللہ مہربان ہے نیچے اس کا حبیب مہربان ہے کوئی ایسا مہربان لاؤ جو اولاد سے زیادہ تمہارے لئے دعا کرو بینیوں سے زیادہ خاندان سے زیادہ اپنی ذات سے زیادہ جس نے امت کیلئے مانگا اکثر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی بن کر آئے آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے نکاح ہونے کے بعد اللہ علیہ نے کہا آدم مہر ادا کرو مہر حکمار نہیں ہوتا حکمار تو آدم علیہ السلام نے کہا جی کیا ہے تو آدم نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ اس کا مہا میں آدم کو مکلف کیا جاتا آدم کو کہا جاتا درود پڑھ ہستی فر جو تیری نسل میں ہے ابو حرارہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نبی کب منے جواب ہے چالی سال کے عمر لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا کب نبی بنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کب وجود ملا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ایک طرف اس حسی کو دیکھو ایک طرف اپنے چھوٹی چھوٹی ضلیر حقیر خواہشات کو دیکھو اس پہ تو سب کچھ قربان ہو جائے تو بھی یہ کبھ نفع کا سوضہ ہے کوئی بھٹے کا سوضہ نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے لئے ممبر لائے جائے گا میدان معاشر میں اللہ کہیں گے بیٹھو تو میں در جاؤں گا کہہ کر میں بیٹھ گیا تو یہ ممبر لے کے مجھے کہیں جنت میں اچلا جاؤں پیشے میری امت تنہار آ جائے تو میں اللہ کی مانتے ہوئے ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا خود نیچے کھڑا روں گا کہ اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں ایک طرف اس کی محبت اور حسان دے صرف تم نقل دیکھو ہم نقل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے نقل مار کے پاکستان میں پاس نہیں ہوگی ہنگوستان میں مگلہ دیشن پاس نہیں ہوگی ایک ہمارا بشارہ دوستہ فوت ہوگیا بڑے ذمہ دار کا ہم سارے ذمہ داروں کے بچے پڑھتے تھے تو وہ کٹھے چھوٹ چھوٹے اب تو پھر مار گئے کوئی زندہ تو ہم تو چھوٹ چھوٹے بنا کے لے جاتے تھے نقل کرنے کے لئے وہ بے وکوف پوری کتاب اٹھا کے لئے دینیاد کا پیپر تھا اتنے بڑا چولہ پہنا اور کتاب دینیاد کی چھوٹی سے تھی اس نے ایسے جیب میں ڈالی میں یہاں بیٹھا تھا وہ دوسری راو میں وہاں بیٹھا تھا لہذا میں اس کو اندر سے واش کر رہا تھا تو ہمارے سکول کے سب سے سخت جو ٹیچر پہ آسین صاحب مرہوم وہ وہاں ہماری نگرانی کے لئے تو ہمارے پر تو چھوٹ چھوٹی کیاملے تو جب آگے جاتے ہو تو جلدی سے دیکھا لیا اب وہ بے وکوف جب وہ یوں گزرتے تو وہ جلدی سے کتاب نکالتا تو کتاب اس کے لئے یہاں ہوتا ہے وہ اسے کتاب نہیں نکل سکتا پس گئی یہاں پہ بڑا چولہ پہنا یہاں پس جاتے دی ہے اب وہ بچارہ ایک فیل ہو ہم سارے پاس ہو تو بھائیو اوہ میرے بھائی میں تمہاں ہاتھ جوٹتا ہوں اپنے نبی کی نکل مات اپنے نبی کی نکل اتا یہ نہ دیکھو تمہارے اندر کے آئے اللہ تعالی اڑے اوکھیں انشاءاللہ پیپر نہیں لے گا سوکھا حساب بھی لے گا جو اس کا حساب لے رہی ہو تو گیا تو کوئی نہیں پشتا نکل اتا اپنے ہر نبی کی نکل ظاہری جتنا کر سکتے لے لو کہ اس کا بھی اثر ہوتا میں کوئیٹا میں بیٹھا تھا لوگ ملنے آ رہے تھے رش ہو گیا دروازہ بند کر دی ایک آدمی نے بہت زور زور سے دروازے کو دھکا دی من کو کھول وہ آید اس کا چھوٹا بچہ کہنے کہ یہ میرا بچہ ہے اس کی لئے دعا کر دی انکر کیا ہے کہ اس کے دل میں سرا ہے تو میں نے کہا اس کا تو آپریشن کر رہا تو وہ رونے لکھا تو میں غریب آدمی دھائی تین لاکھ کا خرج میں یہ کہاں سے کروں گا تو میں نے ایسے بچے کو دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کے ہمشکل تھے واللہ میں نہ بچے کا نام جانتا ہوں میں باک کو جانتا ہوں میں نے اس بچے کو دیکھا اس میں مجھے اپنے بیٹا علی نظر آیا تو اسی وقت میں میرا بھائی میں نے اسے فون کیا ایک مریض بیج رہا ہوں اس کے ایک پیسہ نہیں لگوانا اس کے علاج کروا من کا بیٹ جو کروا دیں میں نہیں جانتا وہ کون تھا وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ مولانا طالب جمل میں تو نہیں جانتا میں نے صرف بچے میں اپنے بیٹے چھوٹے علی کی شبیہ دیکھی تو مجھے ایسی محبت آئی کہ میں نے اسی وقت اس کا سارا انتظام کیا اور ایک پیس آفز کرنے لگنے دیا سوائے آنے جانے کا قرآن جو اس نے اپنا خرچہ کیا میں اس کو مشت سارا کروایا اور اس کے پیچے کیا تھا میرے بیٹے کے ہم شکل تھا تم اپنے نبی کی نکتے اتار کر جاؤ تمہیں اللہ کیسے پسند نہیں کرے کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے وَبْتُحَا کبھی اس کی ظُلْفن کی قسم کھاتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کبھی اس کے وجود کی قسم کھاتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لَا تَجْعَلْ يَلَكَ مَغَلُولًا کبھی اس کی گردن کا ذکر کرتا ہے الَا عُنُقِخَة کبھی اس کے چہرے کا ذکر کرتا ہے فَوَلْ لِوَجْحَكَ شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے مَا زَغَ الْبَصْرَ وَمَّا تَغَا کبھی اس کی زبان کا ذکر کرتا ہے لَا تَهَرْكْ بِهِ لِسَانَكْ کبھی اس کے سینے کا ذکر کرتا ہے الَمْنَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ کبھی ان کے دل کا ذکر کرتا ہے الَا قَلْبِكَا کبھی ان کی کمر کا ذکر کرتا ہے الَّذِي عَنْقَدَ فَهْرَكَ ہاتھ کا زبان کا آنکھوں کا چہرے کا سینے کا دل کا کمر کا سارا الگ الگ ذکر کرتا ہے تو اس سے وجود محمد ہی بناتا ہے پر پورے وجود کی قسم کا تیرے جام کی قسم تیرے زندگی کی قسم کبھی آپ کی چادر کی قسم کبھی آپ کی چادر کا نام لے کر آپ کو پھکاتا ہے يَا اَيُّهَ الْمُزَمِّلَ کبھی آپ کے کمبل کا نام لے کر آپ پھکوارتا ہے يَا اَيُّهَ الْمُدْدَفِّرَ کبھی آپ کی رحمت للعالمینی کو بتاتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کبھی آپ کی عالمِ نبوت کو بتاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَدِيرًا کبھی آپ کا رات کا ذکر کرتا ہے کبھی آپ کی رات کا ذکر کرتا ہے وَمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا کبھی آپ کے دین کا ذکر کرتا ہے إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا کبھی آپ کے اندر کا غم کا ذکر کرتا ہے وَلَا تَبْحَبَ نَفْسُ قَالِيْهِمْ حَسَرًا اور کبھی آپ کے ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا ذکر کرتا ہے اور جنت کی بشارت ذکر کرتا ہے وَقُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ سِتْرِ تمام صحابہ کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ کی جال کا ذکر کرتا ہے مَالِ حَذَا الرَّسُولِ يَعْقُلُ الطَّعَامَ يَمْشِي تِلْأَصْوَا کبھی آپ کے دکھ درد کا ذکر کرتا ہے لَعَلَّا قَبَاخِ النَّفْسَ فَأَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ کبھی کل عالمین کے لیے آپ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے تبارک اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ وَذِيرًا کبھی آپ کے قرآن پر کبھی آپ کی کتاب کا نام لے کر قسم اتھرتا ہے یا سین والقرآن الحکیم کبھی آپ کی رسالت کے اوپر قسم اتھا کر کرتا ہے یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کبھی آپ کے اخلاب پر قسم اتھرتا ہے اور آپ کے آلی اخلاب ہونا پر بیان کرتا ہے نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْلًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَالَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کبھی آپ کا وکیلِ صفی بن کر قسم اتھرتا ہے کبھی آپ کے بول کا گوہہ بنتا ہے کہ اس زمان سے کھرا گول نکلتا ہے مَا يَنْتُقُنِ لَخَوَّا إِنُهُ إِلَّا وَاحِيُّ يُعْحَا کبھی آپ کے مقام بتاتا ہے فَقَانَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَجَنَا کبھی آپ کی محبت اور علفت کو بتاتا ہے کبھی اپنے اپنے اور اپنے حبید کی محبت کو بتاتا ہے یہ آپ اسم حبیب و معبوب کے راز و نیاز کی باتیں ہیں کبھی آپ کو زمین پر آسمانوں پر بلانے کے لیے آپ قرآن اتار کر بتاتا ہے سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَدْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ اَخْسَلَ لَذِي بَارَكْنَ حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور کبھی آپ کے خاندان کا عالی ذکر کر کے بتاتا ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ پُڑُو تو آپ کی ذات مِنْ أَنفَسِكُمْ پُڑُو تو آپ کا قبیلہ آپ کا خاندان کبھی کہتا ہے یہ میرا حبیب ایسا کوئی دکھاؤ ایسی کوئی مزیل دکھاؤ اور اگر اس کو مِنْ أَنفَسِكُمْ پڑو تو پھر ہے خاندان ایسا خاندان دکھاؤ ایسا قبیلہ دکھاؤ ایسی نسل دکھاؤ کہ ایسی آلی نسل کائنات میں تیرے رد نے بنائی کوئی نہیں کہ جس کے باق سے آدم تھا سارے دادے پردادوں کے نام تاریخ نے محفوظ کیا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشف بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جوہن بن ناعش بن ماکی بن عیثی بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزن بن يرحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحف بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن افرشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن حینام بن آنوش بن شیس و بن آدم اللہیه السلاة والسلاة اس نے ایکس کو حبیب بنا اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے دکھائے لا الہ اللہ محمد و رسول جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنائے مصف کو کلیل بنائے دعوت کے لئے لوہ نرم سلمان کے لئے ہواتا بھی عیسی علیہ السلام مرد زندہ میرے لئے کیا ہے تولہ نے کہا چھرے لئے سب سے آلہ تم سے آلہ وہ کیا ہے اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا الگ نہیں ہو سکتا لا الہ اللہ یہ نہیں الگ ہو سکتا یہ نہیں الگ ہو سکتا تو میرے بھائیو میرے بھائیو ایک یقینوں اور ایک طرز زندگی کی تبدیلی رب ہونا لا الہ اللہ رب میرا رب اللہ ہے لہذا میرے ہر ہر عمل سے میں تیشانہ جاؤں ہوں گا کہ یہ کسی کو سامنے رکھ چاہ رہا ہے محمد رسول اللہ یہ زندگی کی تبدیلی کا نام لا الہ اللہ یقین کی تبدیلی ہے محمد رسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے کہ میرا ایک رابر ہے میرا ایک احادی ہے میرا ایک رسول ہے میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے میں ان کے پیچھے چلنا ہے یہ سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ اس کو اپنے اندر میں اتارنے کے لیے نگر نگر پھرنا اور ہمارے نبی آخری ہے ان کے بعد ہے کوئی نہیں فور تک پہنچ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا تعرف کروانا اللہ کے نبی کا تعرف کروانا اور اقنی ذات سے اللہ اس کے رسول کی بتائیوی ترتیب پہ چلنا جب کبھی خطا ہو جائے معافی مان کے توبہ کر کے آنسو بہا کے پھر حمد سے چل پڑنا کہ خطا انسان کی زندگی کا لازم حصہ ہے ہوتی رہے ہوتی رہے لیکن جو اڑ جائے ڈٹ جائے خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی خطا شیطان سے ہو شیطان ڈٹ گیا آدم علیہ السلام جھک گئے ایک خلیفہ بن گیا ایک مردود ہوئی انکار شیطان نے بھی کیا انکار زمین آسمان نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سے کہا امانت اٹھا ہوگا یا اللہ ہم نے اٹھا لیکن وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ ڈر کے کہا محید ہم نے اٹھا شیطان شیطان نے بھی انکار کیا میں نہیں سلجا کرتا اس نے اکڑ کے کہا انہوں نے جھک کر کہا جھک کے کہنے والے معاف ہوگئے نہ ہو جائے بدل نہ ہو بدل نہ ہو دو رفل پڑو دو آنسو بہا ہو توبہ کرو اور یقین کرو کہ پشلہ معاف ہو گیا پھر شروع ہو جاؤ پھر اپنی زندگی کو لائن پہ لاؤ پھر کبھی ٹھوکر کھائی پھر سملو پھر معافی مانگو پھر پڑے ہو جاؤ میرے رب نے نہ توبہ کا ٹائم مقرر کیا ہے نہ توبہ کی تعداد مقرر کی ہے پچاس سال کے بعد توبہ قبول نہیں یا سو دفعہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں کہا نہیں نہیں جب تک تیرے گلے کا سانس چل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے ایک دفعہ توڑ ایک لاکھ دفعہ توڑ جب بھی معافی مانگنے آئے گا خوشی سے معاف کرے ایک دفعہ بھی تانا نہیں دے گا ہر دفعہ تو توڑ کے آتا جاؤ میں نہیں معاف کرتا ایک دفعہ میرے ماں بھی آ کر کہتی جاؤ میں نہیں معاف کرتی تو ہر دور میرے ساتھ مذہب بنایا تو نہیں مجھے ضلیل کرتے پھر معافی مانگتے ہو پھر میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ آزاد دفعہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ آؤ سچے دل سے اتنے ہی خوشی سے معاف کروں گا جتنا پہلی دفعہ معافی کرتے ہیں یہاں دروں نہیں اللہ کو تھانے دار نہ سمجھو کہ تھانے دار ہے اللہ کو خوفنات روپ میں نہ دیکھو اللہ کو محبوب کے روپ میں دیکھو اللہ کو ایک حسین روپ میں دیکھو معاف کرنے والا ضرب بزرگزرنے والا محبت کرنے والا گناہ اوپر پردے ڈالنے والا میں کہاں تم توبہ کرو یہ ہے بات توبہ کرو معاف کرو ایک ایک دفعہ جبریل آئے کہاں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسوں نہیں لکھتے آنسوں نہیں لکھتے آنسوں کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ اللہ کے پاس ہے ڈیریکٹ ڈیریکٹ وہ اللہ کا اپنا نظام ہے وہ کہاں مدکہ نے اس کا عیرہ کھاتا کھول کے لے گا یہ تیرے آنسوں ہیں تو آپ نے آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے ایسی ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسوں ایک 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 جو صرف یوں آنکھوں میں تیر جائے نیچے بھی نہ جائے وہ جہنم کی آل بجھا دیتا ہے تو جس نے سینہ تر کر دی ادھاڑی تر کر دی وہ کون لکھے اس کو وہ اللہ خود ہی لکھتا ہے تو تمہیں تمہارا دل سخت ہے تمہیں نہیں رونا آیا ہائے تو کر سکتے ہو کہ نہیں ہائے تمہاری ہائے پچھلے سارے معاف کر آدھیں اللہ کے لئے معاف کرنا نہ مشکل ہے نہ اللہ کی طبیعت مند اللہ کی پسند اللہ کو پسند ہے معاف کرنا یہ نہ سوچو کہ اب ہماری معافی کوئی اللہ نے مثال دے کے سمجھا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے پھر اوپر نیچے رکھتا 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 سارے خلا کو بھر دے سورت چانداروں کو بھر دے آزمان کی چھت کو لگانے کے بعد جب کوئی جگہ کائنات میں نہ بچے گناہوں کی تو پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کر دوں وَلَا عُبَائِلِيَرْ مَجَبْ کوئی فرواد مَجَبْ کوئی فرواد سوہا کرو میرا شاگرد ہے تراسی میں ایک مسجد میں امام ہے اس کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھے بیس پچیس سال سے یہ کام کرتی اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگا گیا اور اس کو میرے بیانتی چیسٹ لے دی کہ یہ سنو اس نے آکے گھر میں سنی تو اس کی امام کام کر رہی تھی اس کے کاموں میں آواز پڑھی تو آتے جاتے سننے یہ تو پھر کہنے گی یہ کسی کی تقریر ہے انہیں کہا مجھے تو نہیں پتہ کس نے یہ کہا یہ ہمارے امام نے دی تو بیٹھ کے سننے لگ سارے سنجھ میں دوبارہ لگاؤ دوبارہ لگاؤ تو بارہ لگاؤ تین دفعہ سننے بیٹے کو لے کے مسجد آئے رمضان کا مہینہ تھا ترابیوں ہو رہی تھے اور ختموں کے لوگ نکر رہے تھے تو وہ اس کو ملی کہا کہ یہ کس کی تقریر ہے کہا میرے استاد ہے ان کیا نام ہے یہ نام تارک جمہ کہا اچھا میں یہ کام کرتی ہوں لڑکیاں سے بلائے میری توبہ ہے تو تم نے سنا نہیں تو سنا تو ہے کہا تو کر لو معافی ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں دوا بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اس نے رمضان میں ترابیوں میں آنا شروع کر عورتوں کی جگہ اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا انتیسویں رات سجدے میں اللہ نے اٹھا ساری رات ساری زندگی لڑکیاں زلیل ترین قوم زلیل ترین انسانیت کے ماتے پر بدترین دع زنا پھر جو زنا کے لئے سپلے اور سندن کی توبہ نے سجدے میں جن دلوڑ اللہ ایسا ہے بھائیو اللہ سے دوستی لگا درو نہیں دوستی دوستی کی کامل ہے جس کو چاہتا ایک وہ بابندی لگا تھا شرک معافہ نہیں ہے باقی جس کو چاہوں معافہ نہیں نور جان مرموم مرین ستتائیس رمضان شب قدر تو مجھے کہیں نہیں اللہ جب ایک خجر اور جان ستا بے رمضان نمبر گے میں کہا اللہ سے فیس کر دے اللہ سے مقدمہ کر دے بھائی اللہ جس کو چاہے معاف کر ہمیں کون سی خوبی اللہ کو بسند آئی اور انہ نے رمضان کی موت ستائیس رمضان کی موت کوئی اپنی داخل سے لے سکتا ہے تو بھائیو اللہ سے صلح کر دوستی لگا کے چاہے اللہ سے غاز نیاز کرو اللہ سے باتیں کرو اللہ کو دکھڑے سناو پھر مانگو سیدھے ساٹھ ہاتھ اٹھا کرنا کوئی اللہ یہ کر دے وہ کر دے یہ دے دے وہ دے پھر اسے اپنے دکھڑے سنو یا اللہ میرے ساٹھ یہ ہوا میرے ساٹھ یہ ہوا میرے ساٹھ یہ ہوا جسا ہم ڈاکٹر کو جا کے سارا بتاتے یہ ہے یہ ہے یہ وہ بیچارے چھپ کر سنتے ہیں ان کو کافی اندازہ جو گھتا ہے کہ مریض کا مرض گئے لیکن اگر سناو نہیں تو مریض کی تسلیم نہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا اس کو سنو اپنے ہم دکھڑے خوش ہوتا ہے جو نور اسلام ہے نا دو رکوع کی دعا مانگی ہے اور اس میں دعا صرف دو لفظ ہیں اور باقی ساری اپنی کہانی سنائے دعا کے دو لفظ ہیں رب اللہ تدر علی الارد من الکافرین دیار بس یہ ایک جملہ ہے اور دو رکوع اپنی کہانی سنائے یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو بھی مہربانی کا اب کر ہی دے یہ طریقہ ہے اللہ سے باتیں کرنے تو بھائیو شارمینے چالیس دن کا مطالبہ تو بعد میں ہے ایک مطالبہ سارے مجمع سے ایک سر نوجوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ کہ آج اللہ سے صلح کر کے اور توبہ کر کے اٹھے نیت کر دے ہو پکی نیت کر دے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے سچے دل سے کی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہوگا توبہ اسی خوبصورت عمل کا نام ہے کہ ایک دفعہ جب آدمی زبان سے کہہ کر دل اس کا ساتھ دیتا ہے تو پچھل سار اللہ یوں مٹا دیتا ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اس پر کھنا باقی نہیں رہتا ہے ہاں جن کے حقوق ضائع کیے ہیں ان سے معافی معاملہ باقی ہے جو حق کا ادا کرنا باقی ہے اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ لوگوں کے حصہ پر دیں لہذا آپ ان کے ادا کرو وہ معاف کر دیں سیکھیں نہ کریں معافی مانگو ادا کرنے کی کوشش نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تمہاری طرف سے خود ادا کر دیں ایک مقدمہ آئے گا اللہ کے دروارے میں ایک آدمی اپنا لے کر آئے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا تو مجھے لے کر دے وہ تائے ہو چکا تھا حسینی کے قابل نہیں تھا اور اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ فرمائے گا کیا لے کر دوں کیا لے کر کہ میرا حق کہ وہ تو دنیا میں رہ گیا اب اللہ کی وقالت جگہ وہ تو دنیا میں رہ گیا تو کہے گا پھر اس سے نیکیاں لے کر دو نیکیاں لے کر دو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نیکیاں تو اس کے پاس ہیں کوئی ہوتی تو چھوٹنا جاتا تو وہ کہے گا میرے گناہ اس پہ ڈالو میرے گناہ اس پہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ کہا کہ تو اوپر تو دیکھ ایسے دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا جنہ در دے گا لڑکیاں ہو رہے ہیں اور بہت جنت کی لڑکی سورج کو اتنی اتنا انگلی کے ٹک دکھا دے یہ ٹک صرف یہ باقی سارا کور اسے اتنا حصہ ننگا ہو اور یوں سورج کو دکھا دے تو رب زلجلال کی قسم سورج اتنے حصے کا سامنے نظر نہیں آئے گا ایسی روشن تو اس کا چہہ کیسا ہو تو دیکھ کر کہے گا یادہ یہ کسی نبی کی ہے یہ کسی بڑی ولی شہید صدیب کی ہے لگے گا نہیں ابھی تو کسی کی نہیں ہے جو قیمت دے دے اس کی ہے جو قیمت دے دے اس کی ہے تو وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دے اس کی قیمت اب بول بھائی اس سے لینا یا مجھ سے لینا وہ کہے گا اے دکھن کی رہے گا تو ہی دے یہ اتنا دیکھنے کے بعد اب اور کیا رہا ہے تو اگر کوئی آدمی نہیں دے سکا تو دینے کے قابل ہی نہیں تھا اور توبہ سچی تھی تو اللہ اس کے ساتھ یک کر دی تو بھائیو لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے محمد الرسول اللہ زندگی کی تبدیلی ہے اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے اس پر یہ تعویٰ کی محنت چل رہی ہے یہ کچھ جماعت نہیں ہے کہ بے ہم تبلیگی جماعت والے آپ کو ممبر بنانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادی محنت ہے اور اس کو لے کر آگے جانا کہ دنیا کے آخر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کیلئے بھائی آپ لوگ تو ساری دنیا آپ کا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ کے فضل سے آپ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں تو ساری دنیا میں جانے کی نیت کرو ایک ایک کو اللہ کے قریب کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک محنت دیئے کہ ہر برے عامی راہ تھی راہ تھی میں وہ بہت بڑی ڈانسر تھی تو ہمارے جواد حسین بھائی نے انہوں میں وہاں وہ ڈراموں میں کام کرتے کرتے کتنی لڑکیوں سے توبہ کروائے ان کی شادیاں کروائیں ان کے گھر آباد کی ہمیں ہمارے استادوں نے نفرت نہیں سکھا اگر جواد حسین صاحب کے ساتھ ایک مولی صاحب تھے کہ یہ ڈراموں میں کام ابھی بھی کام کرتا ہے کام نہیں شوڑا ہے تو مولانا نے فرمایا وہاں کے لوگوں کو کون قریب کرے تو انگا جی وہاں جو لڑکیاں وہ ننگی ناشتی ہیں سٹیج بر تو ہمارے استاد جی نے کہا بھئی ہماری ہی بیٹیاں ہیں ہماری ہی بیٹیاں وہ مولی صاحب کہہ سکتا ہے نازنے والی کو میری بیٹی بھئی ہماری ہی بیٹی ہیں بھئی ہماری ہی بیٹی ہیں جو جتنا دین سے دور ہے اتنوں سے محبت کرو پیار کرو مسلمان فریق نہیں بندان فریق نہیں ہم سب کے خیر پاہ ہیں کہ سب جنت میں جانے والے بھائیں کوئی جہنم میں جانے والا نہ آگے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے لیکن ہمارے در میں ہندر دیر کے سیوا کچھ نہ ہر ایک کو عزت دے کر اس سے ملو وہ تمہیں عزت دے کسی کے اے بناو شاہ لو اللہ تمہارے اے شفائک کسی کو ذریع نہ کرو اللہ تمہیں عزت دے کرو تو بھئی نیت کرتے ہو تو آپ کا تابع کون تھی وہ کہہ رہے تھے امریکہ جماعت کا تقاضہ ہے